ارے نبی پہ پہنچنا نصیب ہو جائے ملک القدوس السلام المؤمن المهیمن الحسیس الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشرکون هو اللہ الخالق المالع المصفر له الاسماء الحسنى يصبح له ما في السماوات والأرض وہو العزیس الحکیم صدق اللہ العظیم حلال محرم نشان اعضاء محرم نشان اعضاء حلال محرم نشان اعضاء 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 نماز سا پیامبر کا پیاسا رہا ہے نماز سا پیامبر کا پیاسا رہا ہے ابی کے نماز سے کما کما ہے گھر گھر ابی کے نماز سے کما ہے گھر گھر بھر اسی غم میں مسروف چھوٹا بڑا ہے بھر اسی غم میں مسروف چھوٹا بڑا ہے ہوئے شام میں حرم یوں نوانا ہوئے شام میں حرم یوں نوانا یہ جیسے کوئی کا خلال اٹھ رہا ہے یہ جیسے کوئی کا خلال اٹھ رہا ہے یہی وہ مہینہ ہے جس کی دہم کو یہی وہ مہینہ ہے جس کی دہم کو بھرا گھر رسول خدا کا لٹا ہے بھرا گھر رسول خدا کا لٹا ہے یہ ہے منتزر کر بلا کی حقیقت یہ ہے منتزر کر بلا کی حقیقت مدینہ اجڑ کر یہ جنگل بسا ہے 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 محمد ربی پر ضرور دور سلام حسین بن علی عوران پر تمام خدا کی نور سے پیدا ہوئے پاچوتا محمد و علی فاطمہ حسین 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 ہوئے حضار بارت کے ملک میں شما سلام اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم رسول اللہ یا حبیب اللہ بوزر سامین اکرام آئیے جس کی خاطر جس کے لئے اللہ تبارہ بغضانہ ساری کائنات کو خلق کیا پیدا کیا آئیے ان سب کی بارگاہ میں چلتے ہیں فضائل آپ سمات کیجئے کہ اللہ نے کیا فضائل آپ کو عطا فرمائے ہیں اگر یہ ناچیز یا اس کے علاوہ کوئی قاری مفتی حافظ کوئی بھی اگر مولا علی اور علی کی اولاد حضر فاطمہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فضیلت بیان کرنا چاہے تو یہ راتیں ختم ہو جائیں لیکن فضیلت مکمل نہیں امین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله الطیبین الطاہدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق یا اجوہ الناس انی تردت فيكم ما ان اخذتم به لم تذلوا كتاب الله كتاب الله وعذرتي اہل بیتی صدق الله العظیم وصدق رسول نبی امین المبین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے حضرات سب ملکر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتمع محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نظران یقیدت پیش کیجئے اللہم صلی علیہ سجدنا و شفیعنا ربکنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ کیا حبیب اللہ تم بہت دو سامی اکرام ابھی آپ نے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سماعت کیا تو اللہ کے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہماری اور آپ کی ہدایت کے لئے تاکہ ہم رسول کے فرمان کو سنیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور ہماری نجات ہو جائے خالی سننے سے کوئی کام نہیں ہوتا سن تو ساری دنیا رہی ہے لیکن اللہ سمجھ اسے دیتا ہے جس کے دل میں علی کی اور علی کی اولاد کی محبت ہوتی ہے تو ارشاد ہوا اللہ کیا محبوب کا صرف ایک کیلی نہیں کہ آپ مخاطب ہوکے فرما دیتے کہ بلال تم ہی اٹھو سارے صحابہ موجود ہیں حضرت ابوقت صدیق بھی ہیں عمر فاروق بھی ہیں عثمان غنی بھی ہیں حضرت بلال بھی ہیں سارے صحابہ موجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو تمہیں قیامت تک گمراہ ہونے سے روکے اور تم اس پر عمل کرو تو تمہاری ناجات ہو جائے تمہاری ناجات ہو جائے تو موجود صامی اکرام صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ماباب آپ پر قربان ہو جائیں جلد بتائیے تاکہ ہماری ناجات ہو جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو کیا فرمایا کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں وہ کونسی دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں وہ کونسی دو بھاری چیزیں ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو ہے قرآن مجید اور ایک ہے میرے اہلِ بینت اگر تم ان دونوں کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمرہ نہیں ہوگی کیا فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گمرہ نہیں ہوگئے اور ہم اور آپ ساری دنیا کے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں یہی دعا کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب اللہ ہمیں گمرہیت کے راستے سے بچا لے توجہ چاہوں اسامعی نظرات ہر نماز یہی دعا کر رہا ہے ایک بار نہیں بلکہ جتنی بار سورہ فتح پڑھ رہا ہے اتنی بار اللہ سے دعا کر رہا ہے اے میرے مولا مجھے گمرہیت کے راستے سے بچا لے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اے میرے صحابہ اگر تم ان دونوں پتھامے رکھو گئے تو کبھی گمرہ نہیں ہوگئے بلکہ گمرہیت تمہارے پاس بھی نہیں آئی اے نماز پڑھنے والوں یہ نہیں کہتے ہیں نماز پڑھنے چاہئے تو جو الہم شریف پڑھنے والے ہیں تلاوت و قرآن کرنے والے ہیں قیام اور سجدہ کرنے والے ہیں سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے رسول نے خود فرمایا گمرہیت کا اگر راستہ رکھنے والی ہے تو وہ ہیں دو ذاتے کونسی ایک قرآن جو اللہ کا کلام پاکی دا کلام ہے اور ایک اہلِ بیت جس کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے تو موضوع صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی پاک اہلِ بیت بھی پنجتن پاک تو موضوع صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے فرما رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ہیں میرے سامنے سب جنتی ہیں جو میرے سامنے موجود ہیں بلال ہیں سعاد ہیں حاضرہ و صدیق رسول تو خود جانتے ہیں تو جنتی ہیں لیکن پھر بھی ان سے ہی مخاطب قیم کر رہے ہیں معلوم ہے کہ آنے والے قیامت تک جو پیدا ہونے والا ہوگا اس حدیث پاک پر جو عمل کرے گا وہی تو نجات پائے گا بات عمل کی ہے تو موضوع صلی اللہ علیہ وسلم سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علیشان میں ایک لطیف نکتے کی نشاندہی ہوتی ہے ایک خاص الخاص راستہ پردہ اڑتا ہے کہ قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے میدان محشر میں جلوگری ہوگی مقام محمود پر آپ تشریف فرما ہوں گے جنت کے دروازوں کو آپ کھولیں گے عرش الہی کے سامنے آپ سجداریز ہوں گے پل سلاف پر آپ اپنی امت کو گزار رہے ہوں گے لبا الحمد خدا کی تعریف کا پرچم آپ کے ہاتھ میں ہوگا امبیاء علیہ السلام کے قیادت آپ فرما رہے ہوں گے اور خدا تعالیٰ کے حضور میں امت کی سفارش اور شفاعت آپ فرما رہے ہوں گے لوگوں کے عمال وزر کرنے کے لیے میزان پر بھی آپ ہوں گے امت کے دوزہ کیوں کو آپ جہنم سے نکال رہے ہوں گے پھر کیا بدہ تھی کہ میدان محشر میں کوئی بھی بقام ایسا نہیں ہوگا جہاں میں ابو بے خدا حضور تعایدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لا مطلع قوت کو ظہور نہیں ہوگا ہر جگہ آپ کا ظہور ہوگا تو پھر کیا بدہ تھی کہ آپ نے اہل بیت اور قرآن کیلئے فرمایا توجہ چاہوں گا کہ دونے حوضے کو ذر بر ہم سے آ کر ملاقات کریں قرآن بھی اہل بیت بھی اس میں کونسی خاص حکمت تھی کہ باوجود پورے میدان محشر میں قوت مصطفیٰ کا ظہور ہونے کے آپ نے قرآن اور اہل بیت سے ملاقات کے لئے اور اس کو مخصوص فرمایا توجہ چاہوں گا سبھی حضرات کی اس میں راز یہ تھا کیا راز تھا کہ رسول غیب دان شہادت حسین کی پیش ان کو یہاں فرما چکے تھے آپ جانتے تھے کہ کربلا کے تبتوے سہرہ میں جوانان اہل بیت کے ساتھ میرے حسین کو پیاسا شہید کر دیا جائے گا شدت کی گرمی میں تین دن کی شدید پیاس سے علی اکبر کے ہوتھ ہو چکے ہوں گے ننے علی ازگر کا حل کو سکر کانٹا ہو چکا ہوگا انہوں محمد کی روئیں پانی کے ایک گھوٹ کے لئے ترس رہی ہوں گی قاسم عباس اور فرزندان اقیل و جعفر علی کو پانی کی سخت ضرورت ہوگی تو خنجر جفا کی دھار کے نیچے زہر کی نمار تیمم سے ادا کرنے والے حسین کو عصر کی نماز کی ادائی کی وضو کرنے کی پانی کی ضرورت ہوگی ان حالات میں ضروری تھا کہ کربلا کے پیاسے شہیدوں کا استقبال کوسر السلسلیل کے جام ہاتھ میں لے کر کیا جاتا اور یہی وجہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رسول فرماتے ہیں یعنی اہل بیت کو سب سے پہلے حوض کوسر پر آنا تھا اور اہل بیت کے ساتھ توجہ چاہوں قرآن کو آنا تھا اس لئے رسول صادق کا فرمان ہے کہ میری اہل بیت اور قرآن ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور پھر اکھٹے ہی حوض کوسر پر ہم سے ملقات کریں گے حسین قرآن کے ساتھ تھے اور قرآن حسین کے ساتھ تھا اب توجہ چاہوں گا سب یہ اذا کی جو قرآن پڑھنے کے بعد اپنے اوپر مچانوں میں رکھ دیتے ہیں پھر پتہ ہی دیتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے یا نہیں کرنی بس نام ہوئے ہمارا کہ ہم نے وہ قرآن پڑھ لیا تو خالی قرآن پڑھنے سے کوئی مراد نہیں توجہ چاہوں گا قرآن حسین کے ساتھ تھا حسین قرآن کے ساتھ تھے تو کربلہ اے معلمیں دو قرآن دوش پہ دوش تھے ایک قرآن خاموش تھا اور ایک قرآن ناتق تھا حسین بھی توجہ چاہوں گا حسین بھی قرآن تھے اور قرآن بھی قرآن ایک قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر رضول فرمایا اور ایک قرآن دوش رسول کا راکی بنا اور ایمہ حسین مرکز ایمہ حسین ایمہ حسین مرکز ایمہ حسین ہے دوش نبی کی رہل کا قرآن حسین ہے اور حسین کی عظمت کا اعلان قرآن نے کیا اور قرآن کی عظمت کا علم حسین نے بلند کیا حسین کا احترام قرآن نے بتایا اور قرآن کا احترام حسین نے دکھایا نامو سے حسین کی گواہی قرآن نے دی اور نامو سے قرآن کا تحفظ حسین نے کیا اور حسین سے محبت مبدت کرنے کا اعلان قرآن نے کیا اور قرآن سے محبت کرنے کا صلیقہ حسین نے سکھایا اور حسین کی شان قرآن نے بیان کی اور قرآن کی شان حسین نے بیان کی اور حسین کی عبدی زندگی اور سرمدی حیات کی گواہی قرآن نے دی اور قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی جان حسین نے پیش کر دی تو قرآن نے کہا تبچھو چاہوں گے سامینہ آسیاں قرآن ہمارا اور آپ کا ایمان ہے قرآن نے کہا حسین زندہ ہے اور حسین نے فرمایا قرآن زندہ کتاب ہے قرآن نے کہا حسین میرا ہے اور حسین نے فرمایا قرآن ہمارا ہے قرآن نے کہا حسین کیلئے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے حسین نے فرمایا قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی کی زمین ہے دماؤز سامین اکرام قرآن پاک میں ارشاد ہوا اِنَّا نَحَنُ حَسَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نے قرآن اتارا اور ہمیں اسی کے محافظنے کے بانے دارے اب دنیا کی کوئی طاقت بھی قرآن کے زیر و زبر کو بدل نہیں سکتی قرآن کل بھی وہی تھا آج بھی وہی ہے وہی رہے گا قیامت آ جائے گی ختم ہو جائے گی دنیا کلوں منعنیہ فال ہر چیز فرہ ہو جائے گی اگر باقی رہے گا تو کون اللہ کا کلام اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیا ارشاد فرماتا ہے تبجھ چاہوں گا سامینہ میں اس قرآن کے ساتھ اس قرآن کو سمجھ رہے کے لئے ہم اہل ارشاد فرماتا ہے نبوز سامین ارشاد ہوا قرآن مجید میں قل لا صالکم علیہ اجران اللہ مبتت فر قربا تو حسین نے تبجھ چاہوں گا یہاں سے حسین نے تیروں تلواروں کی بارش میں خدوہ ارشاد فرمایا کیا آج اگر جراسی بارش ہو جائے تو ہم ایسے نمازیں نہ پڑھتے اگر وہاں سے اعلان ہو گئے کہ اپنے ہروں میں نمازیں پڑھو تو بتاؤ کون نمازیں پڑھ رہا ہے حسین نے تیروں تلواروں کی بارش میں خدوہ ارشاد فرمایا کہ جان جاتی ہے تو جائے قرآن کا احترام کرو قرآن کی قبنین کا احترام کرو قرآن نے اعلان کیا حسین علیہ السلام رسول حاشمی کے نواسے ہی نہیں بلکہ بیٹے بھی ہیں ارشاد ہوا پارا نمبر تین میں اب نہ آنا و اب نہ آتون تو حسین نے خدبہ دیا یہاں سے توجہ چاہوں گا حسین نے خدبہ دیا قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے یہ خالق کا کلام ہے خدا کا کلام ہے اور قانون خدابندی کو تفتیل کرنے کی اجازات کسی کو نہیں دی جائے تو قرآن نے کہا حسین زندہ ہیں حسین عبدی حیات کے مالک ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر عشق دیے جاتے ہیں تو قرآن کا ارشاد ہوا پارا نمبر چار میں رکو نمبر آٹھ وَلَا تَحْسَبَنْ بَلَّتِينَ قُتِلُوهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاطًا بَلْ اَحْيَاءُنَّ رَبِّي يُرْزَقُونَ وہ لوگ جو اللہ کی رحمہ شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پرودگار سے روزی پاتے ہیں تو پڑھئے درود پاک اللہمہ صلی علی مولانا محمد صلی اللہ و صلی اللہ علی کا ہنمہیں بھن جدا تھوڑے دی ظلم کی سن جی حسینی بن جا سبھی انزال کی توجہ دیکھے خصوصی توجہ دیکھئے باتیال زمkellή بننے کی چل رہی ہے توڑ دے درم کے زنجیروں سے دی بر جا پھر اٹھا ہاتھ میں شمشیروں سے پھر اٹھا ہاتھ میں شمشیر حسینی بن جا پھر اٹھا ہاتھ میں شمشیر حسینی بن جا توجہ سامنہیں دیکھئے یہ بات خدا کہتا ہے پھر اٹھا ہاتھ میں شمشیر حسینی بن جا 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 بولے دے نعرہ تکبیر حسینی برجا تبجھو بسامین ازرا صدا ظلم کی دفنہ دی تھی صدا ظلم کی دفنہ دی تھی صدا ظلم کی دفنہ دی تھی پھر ہو مسجد سے وہ تقریر حسینی برجا پھر ہو مسجد سے وہ تقریر حسینی برجا پھر ہو مسجد سے وہ تقریر حسینی برجا تبجھو بسامین تبجھو بسامین پھر ہو مسجد سے وہ تقریر حسینی برجا 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 موتبر ہوگا ہر کے لفظ زبر کا تیری کس طرح ہوا موتبر سمجھویں موتبر ہوگا ہر کے لفظ زبر کا تیری موتبر ہوگا ہر کے لفظ زبر کا تیری ہوگی ہر بات میں تاثیر حسینی بن جا ہوگی ہر بات میں تاثیر حسینی بن جا تاثیر حسینی بن جا خصوصی توجہ چاہوں وہ خواتینیں کے لئے ہر مالی یہ نسیحہ تے پیٹے کو تاثیر حسینی بن جا تاثیر حسینی بن جا ہے میرے لال میرے بیر حسینی بن جا ہے میرے لال میرے بیر حسینی بن جا تاثیر حسینی بن جا موسیقی 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 بدل گیا ہوگا کوئی سے بچ کے نکلنا محالتہ یوسف علی کا نام زبا سے نکل گیا ہوگا علی کا نام زبا سے نکل گیا ہوگا اب توجہ چاہوں گا حضرت عباس علیہ السلام سے عشق کرنے والے ہوں گے توجہ توجہ سامعین دیں گے عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی کون عباس کو نجانے خبر کرتا ہے کون عباس کو نجانے خبر کرتا ہے اب توجہ چاہوں گا سبی حضرت کی در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے یہی پہ بیٹھے بیٹھے ہی میری میراج ہو جائے اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے تو دنیا دانے دانے کے لئے مہتاج ہو جائے تو دنیا دانے دانے کے لئے مہتاج ہو جائے دماؤدی سامی اکرام یہ سب کچھ جو ہمیں عطا ہو رہا ہے مل رہا ہے یہ سب حسین کا صدقہ ہے کربلا کا صدقہ ہے تو خدا ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی خدا ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی محمد مصطفیٰ سے پوچھ عزت حسین کی جبریل سے پوچھ خدمت حسین کی کل انبیاء سے پوچھ عبادت حسین کی علی سے پوچھ عظمت حسین کی فاطمہ سے پوچھ فضیلت حسین کی سکینہ سے پوچھ محبت حسین کی سجاد سے پوچھ وسیعت حسین کی راہیر سے پوچھ سخاوت حسین کی کربلا سے پوچھ کرامت حسین کی یزیز سے پوچھ طاقت حسین کی یزیز سے پوچھ طاقت حسین کی تو درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سامین آپ نے سبات کیا کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کیا اعلان کر رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّا لَذِنًا مَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمْوَاتَا یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ خیال نہ کریں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پرور دگار سے روزی پاتے ہیں اب جو مال اللہ استغفراللہ جو کہتے ہیں یہ اولیاء اکرام اب نہیں رہے ان سے نہیں مانگنا چاہیے ان کی دربار میں نہیں جانا چاہیے وہ قرآن سے زیگ لیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں اللہ کی راہ میں اپنے نفس کو قربان بھی کر دیں ان کو مردہ خیال بھی نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں تموز سامع اکرام حسین علیہ السلام نے قرآن کی ازدادے کی دلیل بن کر دکھایا آپ کا سرع مبارک جسد اتھر سے علیدہ ہو کر بھی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا کہ حسین کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھی قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا اس لیے کہ حسین کے نانا کا فرمان تھا کہ حسین اور قرآن علید علید نہیں ہو سکتے حتی کہ حوض کوسر پر اگھٹے ہی آ کر ہم سے ملاقات کریں گے تو موضوع سامع اکرام قرآن قرآن نے حسین کی تہارت اور پاکیز کی گواہی ان الفاظوں میں دی پار نمبر بائیس میں پہلائی صفحہ ارشاد و رب کا اے نبی کے گھر والو کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اے نبی کے گھر والو تو نبی کی گھر والے کم ہیں اے نبی کے گھر والو اللہ تو یہی چاہتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہو جائے اللہ کی چاہت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر آلود دور رکھے اور تم خوب پاکی ذرک تو موزی صامی اکرام قرآن جب کہہ رہا ہے جب ہی تو اللہ تبارک بتا نہ لیں آپ کو یعنی پنجتن پاک کا لقب دیا پاک ادھر اللہ پاک رسول پاک قرآن پاک پنجتن پاک موزی صامی اکرام ارے انہی کا تو مرتبہ ہے قرآن کی جو الفاظ ہے وہ کس کی سنہ بیان کر رہا ہے اٹھا کر دیکھو قرآن تو موزی صامی اکرام حسین نے اعلان فرمایا قرآن پاک طیب و طاہر ہے اس کے پاک مقدس منشور کو بدلنے نہیں دوں گا کیا کہہ رہے ہیں حسین بدلنے نہیں دوں گا اس کی طیب و طاہر دستور میں یزید فلید کے اختیرائی اور نجس قوانی کیا موزیش نہیں ہونے دوں گا سرزمینِ کربلا پر امامِ آلی مقام کے مختلف خطباتِ آلیہ کا محاصل یہی تھا کہ قرآن کے خلاف کوئی آئین بھی برداشت نہیں کیا جائے گا رہا ان ہوگا تو صرف قرآن کا دستور ہوگا صرف قرآن کا حکومت ہوگی قرآن کی اور قانون ہوگا صرف قرآن کا فاطمہ کے لال پر تیرو تلوار و پتھروں کی بارش ہو رہی تھی لیکن آپ ہر قیمت پر قرآن کا تحفظ کرنا چاہتے تھے آپ ہر قیمت پر قرآن کا تحفظ کرنا چاہتے تھے امامِ آلی مقام پر یہ جبر و تشدد و ظلم و ستام صرف اس لیے ڈھائے گئے تھا کہ آپ نے قرآنی احکام کو تلنے والی حکومت کو خلافتِ الہیت تسلیم کرنے سے انگار کر دیا تھا قرآن حسین کے سینے کے ساتھ لگا ہوا لرد رہا تھا لیکن محافظ قرآن استقلال و استقامت کی چھٹان بن کر قرآن کی طرف آنے والا ہر تیر اپنے جسم ناظمین پر روک رہا تھا اور اور یہ صداقت نشان خطبہ اشار فرما رہا تھا کہ اے لوگو حسین نے تمہیں دعبتِ حق دینے کا فریض آدھا کر دیا ہے اب تمہاری مرضی سے قبول کرو یا مت کرو حسین نے اپنا فریض آدھا کر دیا اب تمہاری مرضی سے قبول کرو یا مت کرو تو موضی صامی اکرام حسین نے آئی نے قرآن کی حفاظت کرنے کا اعلان علال اعلان کیا تھا کوئی چھپکر نہیں کیا تھا بلکہ میدان میں کیا تھا تو قرآن نے قرآن نے کہا حسین تمہیں عبدی حیات کی بشارت دینے والا خدا تمہیں آزمانہ چاہتا ہے تمہارا امتحان چاہتا ہے تیرے دعبی کی دلیل طلب کرتا ہے تو حسین نے کہا فرمایا حسین نے فرمایا میں حاضر ہوں حسین نے فرمایا میں حاضر ہوں قرآن نے کہا بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑے گی حسین نے کہا میں حاضر ہوں قرآن نے کہا مال سے ہاتھ دھونا پڑیں گے حسین نے کہا میں حاضر ہوں قرآن نے کہا جانے دینا پڑیں گی حسین نے کہا میں حاضر ہوں قرآن نے کہا پھل چھلنے پڑیں گے حسین نے کہا میں حاضر ہوں ارشاد ہوا قرآن مجید میں پارہ نمبر دو میں سورہ بقر میں ارشاد ہوتا ہے پروت دیارے یالم گاں اللہ کہہ رہا ہے ہم ضرور تمہیں آدمائیں گے کچھ ڈر سے کچھ بو سے کچھ مالوں اور جانوں کچھ پھلوں کی کمی سے تو پھر بطول کے چاند نے جب کوہ رضا اور پیگر صبر و استقلال بلکر امتحان دیا تو قرآن پکار اٹھا وَبَشْرِ صَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتُ مُصِيبَتُن قَالِ عِنَّا لِلَّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کہہ رہا ہے کہ خوش خبری تو ان صبر کرنے والوں کو خوش خبری تو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھر نہ آئیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے درود اور رحمتیں ہیں اور یہی تو لوگ رہا پر ہیں کیا کہہ رہا ہے اللہ کا بارکتالہ یہی لوگ رہا پر ہیں تو موضی صامیق قرآن میں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں گمراہیت کی راستے سے بچا لے اور اس راستے بچلا جو سچا راستہ ہے جو پکر راستہ ہے جو گمراہیت کا راستہ نہیں تو موضی صامیق کون سا راستہ ہے اللہ کہہ رہے یہی تو وہ راستہ ہے یہی وہ راستہ ہے جو صبر کرنے والے ہیں اب سب سے زیادہ صبر کرنے والے کربلا کے علاوہ کاؤں نہیں بتاؤں تو قرآن نے کہا حسین تم امین و صادق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نباسے ہو اور خدا کی امانتوں کا امین ہو خدا تمہیں اپنی امانتیں خدا تمہیں اپنی امانتیں واپس مانگتا ہے تم سے اپنی امانتیں واپس مانگتا ہے تو یہ رشاد ہوا قرآن مجید میں بے شک تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں انہیں واپس کر دو جن کی امانتیں اللہ کہہ رہا ہے انہیں واپس کر دو تو حسین نے کہا میں حاضر ہوں پھر امین و صادق نے ہر امانت کو باہر گائے خدا بندی میں اس طرح واپس کر دیا کہ جب ہی نے اقدس پر بل بھی نہیں آیا پورا خاندان خدا کی راہ میں نظر کر دیا جو چل کر میدان میں نہیں جا سکتا تھا اسے ہاتھوں میں اٹھا کر باہر گائے خدا بندی میں پیش کر دیا تو صدائے حسین تم امین و صادق ہو تمہاری امانت و دیانت کا قیامت تک دنکا بچتا رہے گا قیامت تک دنکا بچتا رہے گا اور پھر اہل بیت کے ایک ایک فرد کو پورے خلوص و دیانت مندی کے ساتھ باہر گائے ازدی میں پیش کرنے والے امام علی مقام جب اپنی جان کی امانت پیش کر دینے کیلئے مقتل کو جانے لگا تو سیدہ دینب نے روک لیا آپ مقدس حمشیر کی بات سننے کیلئے رک گئے تو یزیدیوں کی طرف سے آواز آئی کہ حسین اب موت کو سر پر دیکھ کر در گئے ہو میدان میں آؤ تو قرآن نے کہا ظالم ہو حسین کو درنے کا تانہ مت دو ارے خدا کی رحمت جانے دینے والے کو تمام خوف و خطرات سے بنیاب کر دیا جاتا ہے اور قرآن کہتا اس پر میری گواہی ہے فریحینا بما آتاہم اللہ من فضلی ویستب شیرون باللہ دینا یلحق بہی من خلفہم اللہ خوفون علیہم ولہن یحسنون فرید رود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مشفینا مولانا محمد صلی اللہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ توجہ سامنے سب ہی ادرات کی توجہ دیکھیں سامنے میں کیا حسین ہے توجہ ہم سے سنو کیا ہوتین ہے ایک فخر نازش موسیٰ حسین ہے برشان خلیل روح مسیح حسین ہے برشان خلیل روح مسیح حسین ہے برشان خلیل روح مسیح حسین ہے سردار انبیاء کا نباس سردار انبیاء کا نباسہ حسین ہے 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 موسیقی فرستہ حسین ہے بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ بے شک بے شک تشنا لبو کا سیدہ تا حسین ہے تشنا لبو کا سیدہ تا حسین ہے جنت کو نعاز ہے کہ میرا رانگو بھی ہے کہ جس کا کنورہ کوئی ہے اسلام کو یہ فخر میری عبرو بھی ہے اور یہ فرے کی ہے سب 좋아하는 میری گفت قبی ہے ه saw محقہ تا حیرت موسیقی 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 موسیقی